رحمہ آنے رہی ہے ایسا ہونے اپنے آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف سیپٹران ڈی ایس سے مطلق بات کریں گے کہ صرف سیپٹران ڈی ایس کے مقاسب کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے یوزن وغیرہ اور سیڈ افیکس سے مطلق بات کریں گے تو سالسلہ پہلے آپ کو بتائیں کہ سیپٹران ڈی ایس کا فارمولا ہے کو اموکسی کلیو یعنی کہ دو اس کے فارمولیشن میں دو یہ فارمولے شامل ہوتا ہے فیفتی ایم یل میں یہ آ Balkان اور اس میں جو پہلا فارمول ہے ٹی میھے ملک زال میں پائے جاتا ہے اس میں excellent plant new آle ہوتا ہے اس کے علاوہ tablet form میں یہ جلیکimeterð ہوتا ہے ٹیبلٹ آمومن اکثر بڑوں میں دی جاتی ہے جبکہ سیرپ وغیرہ بچوں میں یوز کرایا جاتا ہے تو اس کا یوز پر بچوں میں کن مقاصر کیلئے ہوتا ہے اس کے مطلق آپ سے بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بیکٹیریل انفیکشن میں عمومی طور پر استعمال ہوتا ہے اس میں کان کا انفیکشن وغیرہ گلے میں درد وغیرہ ہو پوڑے پنسلیوں میں شاپی نالی میں سوزش وغیرہ ہو جائے اوگلے کی خراب دی فیبر وغیرہ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے لئے انٹسٹائنل انفیکشن وغیرہ میں بھی اس کا استعمال کرائے جاتا ہے اور اس کے لئے مختلف جو ہیں بیکٹیریل انفیکشنز ہیں وہ اس کے ساتھ ڈاکٹر جوہرہ کو ریکمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اب وہ سپرانچ یا مختلف میکن ساتھ کر کے وہ استعمال کراتے ہیں جیسے پیروڈال یا اس کے لئے کالپرن یا کے ساتھ اس کو نیوس کراتے ہیں کیونکہ یہ اینٹی بارٹک میڈیسن ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کی دعائی کے وہ ڈوز جو سجیسٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ تو تھوڑا اس کے دوز کے پالے میں بتاہوں کہ جو بارہ سال سے زیادہ عمر کے بچے ہوتے ہیں ان میں یہ 2 تی سپون دیتے ہیں دو چاہے کے چمچ اور چھے سے بارہ سال کے عمر میں یہ 1 تی سپون یعنی ایک چاہے کا چمچ یعنی کہ 10 ایمیل اور 6 منٹ تو 5 ایرز یہ 1.5 تی سپون یعنی 2.5 ایمیل یعنی کہ یہ دیتے ہیں اور مرز کے خاتمے تک یعنی کہ جب جانتا ہے کہ مرز ٹھیک نہیں ہوتا اس سیرف کا استعمال جو نا وہ دیا جا سکتا ہے اور اس میں جو نے ڈاکٹر بازگار اس کو دن میں دین مرتبہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں اور دو مرتبہ بھی اسے یوز کراتے ہیں آپ نے اسے ڈاکٹر کی حضائیت کے مطابق ہی لینا ہوتا ہے کیونکہ آپ اسے اپنے طور پر سیرف کو استعمال نہیں کرا سکتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو جو میڈیسن بچے کی سجیسٹ کرتا ہے اور بڑوں میں بھی تو وہ اس کے اتوارڈنگ تو بوڈی ویڈ اور اس کی سنسٹیوٹی کے حساب سے وہ بیتر طور پر دوز جو رکمنٹ کرتا ہے اور اس کے سائٹ افیکٹ سے مطلب بات کریں تو اس میں نوازیہ وومیٹنگ سکین ڈیشز بغیرہ چکر آنا اور باز کا ڈہریہ بغیرہ بھی ہو جاتا ہے اور جن لوگوں میں سیپٹران سے لرجک ہوتا ہے جو لوگ سیپٹران سے لرجک ہوتے ہیں وہ اس سیرف کا استعمال ان میں یوز نہ کریں کیونکہ ان میں اس کے سائٹ افیکٹ بہت جلد ان میں سائٹ افیکٹ بہت جلد ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ انٹیبارٹک بھائٹک اس میں استعمال کرائے جاتے ہیں مختلف میڈیسن کے ساتھ لیکن آج آج کلیس سیپٹران کے علاوہ بہت اچھے سی انٹیبارٹک استعمال کرائے جاتے ہیں پہلے اس میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا تھا اس میڈیسن کا لیکن اب اس میں دنیل ہو گیا لیکن کوئی بھی میڈیسن BET لو اٹھے سکتے ہیں Because آپ کا ڈاکٹر سکتے ہیں جہے دور جوں کو اسی خصے س strike لمجھے ہر ویڈیو میں آپ کا پتاتے ہیں کہ اپنے Plaid میں یوں نے میں یوں ہی نہیں ہے دور جو صاف جو بے میڈیسن سویس کرتا ہے ہی ریکمیند کرتا ہے اور اس کی دو جتنی وہ بتاتا ہے اسی حساب سے آپ تو امید کرتا ہوں کہ سیفران ڈی ایسے مطلب یہ منومات میں آپ کے اضافہ ہوا 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 تو اگری ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ